ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV چین نے کنیڈا سے آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی رہائشی اجازت نامیں رکھنے والے بھی چین میں داخل نہیں ہو سکیں گے پیسلے کا اطلاف سفارتی عملے پر نہیں ہوگا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا کی دوسری محلک قسم کے قابل کیسز سامنے آکا ہے حکومت کا ہم اقدمات کا اعلان اونٹیریو میں برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا وارث کی نئی قسم کا پہلا کیس پجشتہ ماہ سامنے آیا تھا کنیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ اٹھتر ہزار نو سو بہتر تک جا پہنچی حلاقتیں بیس ہزار بتیس ہو گئی کنیڈا میں پی آئیے کے دو فضائی میز باند لا پتا پی آئیے انتظامیہ نے کنیڈین امیگریشن کو آگاہ کر دیا ترجمان پی آئیے کا کہنا ہے کہ دونوں کے خلاف ذابطے کی کاروائی عمل میں لائے جائے گی کیٹینا کیف نے ہیر سٹار کیسے بنایا بولی وڈ ادکارہ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی ویڈیو کو اب تک اسی علاق سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے بھارت میں حکومت کا سینما ہالز کھولنے کا اعلان ایسو پیس کی پابندی لازمی قرار دی دی گئی فرم انڈسٹری کے مختلف شعبوں سے جڑے افراد نے خوشی کا اظہار کیا ہے میان مار میں فوج نے ایک سال کے امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا دی فیکٹیف لیڈر آنگ سان سوچی کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے امریکہ آسٹریلیا نے منتقب بہنماوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے دنیا میں دس کروہ پینٹیس لاکھ سے زائد افراد متاثر بائیس لاکھ سینٹیس ہزار سات سو چالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائے بل، ترسٹ وردی اور آنیس لائر فریم آف شکھہ شاردہ نائن zero five nine five six 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 nine nine پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے چین نے کینیڈا سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی آئیت کر دی ہے دوسری جانب کنیڈین حکومت نے بھی غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے کے حوالے سے شرائط سخت کر دی ہے اس حوالے سے مزید چونتے ہیں چین نے کینیڈا سے آنے والے غیر ملکی مسافروں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی آئیت کر دی ہے اس بات کا اعلان ٹرونٹو میں چینی قانسل خانے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کیا گیا یہ پابندی کرونا وائرس کے باعث کینیڈا کی جانب سے سرحد پار سفر پر رکھنے کے تناظر میں آئیت کی گئی ہے صفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق کام یا ذاتی وجوہات کی بنا پر چینی رہائشی اجازت نامے رکھنے والے تمام غیر ملکی شہریوں کو آرزی طور پر کینیڈا سے چین داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے صفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ صفارتی اور سرویس پاسپورٹ رکھنے والوں پر اس پابندی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دوسری جانب کینیڈین حکومت نے بھی غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے کے حوالے سے شرائع سخت کر دی ہیں کینیڈا پہنچنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ لازمی طور پر پی سی آر ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ کے نتائج آنے تک کسی ہوتل میں اپنے اخراجات پر تین دن کا قرنطینہ کریں اس کے بعد اگر ٹیسٹ منپی ہے تو انہیں گھر میں چودہ دن تک آئیسولیشن میں رہنا ہوگا جبکہ نتیجہ مصبت آنے کی صورت میں پبلک ہیلتھ سینٹر میں رہنا ہوگا ان اقدامات پر عمل درامت کرنے کی قطعی تاریخ ابھی نہیں بتائی گئی ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو کی حکومت نے صوبے میں کرونا وائرس کی دوسری خطرناک قسم کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے جس کے لیے چھے نکاتی منصوبے پر عمل درامت کیا جا رہا ہے مزید جان تہنس ٹیپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو کی حکومت نے صوبے میں کرونا وائرس کی دوسری خطرناف قسم کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے جس کے لیے چھے نکاتی منصوبے پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جس میں بین الاقوامی مسافروں کی آمد پر لازمی ٹیسٹ وائرس کی نئی اقسام کی نشاندہی کرنے کے لیے بہتر سکریننگ دینا لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحت آمہ کے اقدامات کو برقرار رکھنا وائرس کے پھیلاؤں کو ٹریک کرنے کے لیے روابط کو مستحکم کرنا کمزور آبادی کے لیے تحافظات میں اضافہ اور صحت آمہ کے فیصلوں سے آگاہ کرنے کے لیے تازہ ترین آداد و شمار کا فائدہ اٹھانا شامل ہیں صوبے کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ ہم وفاقی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں تاہم ہمیں کیسز میں کمی کے ساتھ ساتھ نئی قسم کے پھیلاؤں کو بھی روکنا ہے جس کے لیے ہماری حکومت نے فوری اقدامات کیے ہیں آنٹیریو میں برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کا پہلا کیس گزشتہ ماہ سامنے آیا تھا جس نے بیرو نے ملک سفر کیا تھا جبکہ صوبے میں ان کیسز کی تعداد 51 تک جا پہنچی ہے ماہرین کے مطابق برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی یہ قسم زیادہ خطرناک ہے اور 56 پیصد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کی مجموعی کیسز کی تعداد 2,62,583 ہو گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 7,78,972 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 20,032 ہو گئیں جبکہ 7,5669 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,62,583 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 9,794 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,68,211 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,188 ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,24,208 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 16,49 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 66,789 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,189 ہے کراچی اسلام آباد سے کینیڈا جانے والی پی آئیے کی پروازوں پر تائینا دو فضائی میزبان کینیڈا پہنچنے پر مبینہ طور پر غائب ہو گئے انتظامیہ نے کینیڈین امیگریشن آتھارٹی کو آگا کرتے ہوئے خود بھی معاملے کی خوش لگانا شروع کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کراچی اور اسلام آباد سے کینیڈا جانے والی پی آئیے کی پروازوں پر تائینا دو فضائی میزبان کینیڈا پہنچنے پر مبینہ طور پر غائب ہو گئے انتظامیہ نے کینیڈین امیگریشن آتھارٹی کو آگاہ کرتے ہوئے خود بھی معاملے کی خوش لگانا شروع کر دی پی آئیے باکمال لوگ لا جواب سرویس ایک کے بعد دوسری کینیڈا جانے والی پی آئیے کی پروازوں سے فضائی میزبان مبینہ طور پر غائب ہوئے زہدہ بلوچ نامی ائر ہوسٹس انتیس جنوری کو کراچی سے ٹرونٹو کی پرواز پی کے سیون نائن سیون پر تائینات تھیں جبکہ رمضان گل نامی فلائٹ اسٹیورڈ بھی انتیس جنوری کو مبینہ طور پر غائب ہوا یہ فلائٹ بھی انتیس جنوری کو اسلام آباد سے ٹرونٹو پہنچی تھی ترجمان پی آئیے کا کہنا ہے کہ فضائی میزبان جنرل ریکلیریشن پر کینیڈا جاتے ہیں ان کے خلاف ذابطے کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کینیڈین ایمیگریشن آتھارٹی کو بھی گمشدگی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے ترجمان کے مطابق واپسی پر ایک بندے کی کمی پر کینیڈین ایمیگریشن کو اطلاع کرنا لازمی ہوتا ہے بولی وڈ ادھاکارہ کیترینہ کیف اپنے دوستوں کے ساتھ خوب ہنسی مزاق کرتی ہے جس کا ثبوت ان کی حالیہ انسٹرگرام ویڈیو بھی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ادھاکارہ کیترینہ کیف اپنے دوستوں کے ساتھ خوب ہنسی مزاق کرتی ہے جس کا ثبوت ان کی حالیہ انسٹرگرام ویڈیو بھی ہے بولی وڈ ادھاکارہ کیترینہ کیف نے ایک مرتبہ پھر مددانوں کی توجہ اپنی طرف کرا لی اس بار انہوں نے اپنے بالوں کا اس ٹائل اس طرح بنایا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا ادھاکارہ نے بہت ہی خوشکوار مور میں انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ رہی ہیں جو کہ ان کی دوست نے انہیں سکھایا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھاکارہ کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود ہیں ہیر اسٹرائل بنانے کے بعد کیترینہ بہت زور سے ہستی ہیں اور اس طرح اظہار کرتی ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ جیت لیا ہو کیترینہ کیف کی اس ویڈیو کو اب تک اسی علاق سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے جبکہ متعدد خواتین نے ادھاکارہ سے کامنٹس کے ذریعے انہیں بھی اسی طرح سکھانے کا کہا بھارت میں حکومت کی جانب سے ایس او پیس کے تحت سینما ہالز کو یکم فروری سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارت میں حکومت کی جانب سے ایس او پیس کے تحت سینما ہالز کو یکم فروری سے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق یکم فروری سے سینما ہالز سو فیصد صلحیت کے ساتھ کھولے جا سکیں گے بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کردہ ذابطہ کار کے تحت سینما ہالز میں فلم بینوں کے درمیان کم از کم چھ فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا جبکہ سینما ہالز میں داخلے کے لیے ماس مہننا اور سینیٹائزر رکھنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ سال بھارت میں لاکڈاؤن کے آخاز میں ہی سینما ہالز کو مکمل بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے فلم انڈسٹری کو معلی مشکلات کا سامنا تھا انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بولی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان نے بھی اپنے فلم اس سال ریلیس کرنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان پر فلم انڈسٹری کے مختلف شعبوں سے جڑے افراد نے خوشی کا اظہار کیا فوج کی جانب سے تجریز دی گئی تھی کہ اگر گزشتہ سال ہونے والے الیکشن کے ووڈ فراڈ کا معاملہ حل نہیں کیا گیا تو میامار کا کنٹرول فوج سنبھال لے گی میامار کی فوج نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات آئیت کیے تھے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میامار میں فوج نے ایک سال کی امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا حکمران جماعت کے ترجمان نے بتایا کہ ڈی فیکٹو لیڈر آنگسان سوچی کو فوج نے گرفتار کر لیا ہے پارٹی ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ صدر سمیت حکمران جماعت کے اہم رہنماء کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس صورتحال کا سامنا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ فوجی بغاوت اور اقتدار پر قبضہ ہو رہا ہے میانمار بینکس اسوسییشن نے بتایا کہ میانمار میں موجود تمام بینک بند کر دیے گئے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میانمار میں آج صبح تین بجے سے انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطوں میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا ینگون شہن میں فوج نے سٹی ہال کا کنٹرول سنبھال لیا ہے سٹی ہال میں کئی فوجی ٹرک دیکھے گئے ہیں دوسری جانب امریکہ اور آسٹریلیا نے منتخب رہنماء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے امریکہ نے میانمار کو ممکنہ رد عمل سے خبردار بھی کیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جین پساکی نے کہا ہے کہ اگر اٹھائے گئے اقدامات واپس نہ لیے گئے تو امریکہ ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے گا واضح رہے کہ میانمار میں متنازع انتخابی نتائج کے بعد فوج اور سبل حکومت میں سخت کشید کی تھی فوج کی جانب سے تجویز دی گئی تھی کہ اگر گزشتہ سال ہونے والے الیکشن کے ووٹ فراٹ کا معاملہ حل نہیں کیا گیا تو میانمار کا کنٹرول فوج سنبھال لے گی میانمار کی فوج نے انتخابات میں دھاننی کے الزامات عائد کیے تھے امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں چال لاکھ باون ہزار دو سو ناسی امبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ سرسٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دس کروڑ پینتیس لاکھ چوبیس ہزار سے بڑھ گئی ہے اور بائیس لاکھ سینتیس ہزار سات سو چھالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے سات کروڑ اکاون لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد مریض سے احتیاف ہو چکے اور دو کروڑ اکسٹھ لاکھ چوبن ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چار لاکھ باون ہزار دو سو ناسی امبات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ سرسٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امبات کی تعداد ایک لاکھ چوبن ہزار چار سو اٹھائیس اور ایک کروڑ سات لاکھ اٹھائیون ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی امبات کی مجموعی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار پانس سو چونتیس اور بانوے لاکھ چار ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں 38,50,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امبات کی مجموعی تعداد 73,182 ہے برطانیہ میں 38,17,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,6,158 امبات ہو چکی ہیں پرانس میں 31,97,000 سے زائد افراد متاثر اور 76,57,5 جان کی با زیہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امبات 25,605 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چوبیس لاکھ ستاون ہزار ایک سو اٹھارہ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انتالیس میں نمبر پر آگیا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولنوات چھ ہزار تین سو پچھتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چوہتر تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe